ہلو ویلکم ان السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیکٹو اینار ویڈیو دس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو جس میں میں نے 476 سبسکرنڈ انٹرن گرانڈ کی بات کی تھی تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ کنکلوڈ کروں گا کہ جو پکچر آئی ہے نا اس میں کس حد تک سے چاہی ہے یہ تو جب تک یہ بندہ خود سامنے آگے نہیں کہہ گا کہ بھئی یہ واقعی مجھے گرانڈ ہوئے وہ بندے کا نام نظر آ رہا ہے اور ڈیٹ نظر آ رہی ہے نیچے اس کا دیفینیٹلی کالفرنیشل ڈیٹا جس میں ڈیٹ آف برت ہوتی ہے جس میں ٹرانسیکشن ریفرنس آئی ڈیو یہ باقی چیز ہوتی ہے وہ ہیڈن ہے اگر ساماؤ یہ کسی کا جاننے والا ہے اور وہ یہ چیزیں لے سکتا ہے وہ اس کو ویوو کے اوپر جا کے چیک کر سکتا ہے اگر تو ویوو کے اوپر جا کے یہ پروپر گرانڈ نظر آ رہا ہے it means کہ یہ ویزا واقعی گرانڈ ہوئا ہے اب اس چیز کی انفرمیشن آپ لوگ ہی دے سکتی ہیں یا جو لوگ آپ کے سرکل میں ہے اور اگر کوئی اس پلکن کو ڈریکٹ لی جانتا ہے تو وہ یہ کنفرم کر سکتا ہے کہ واقعی یہ ویزا گرانڈ ہوئا ہے یا نہیں ہوا as soon as I have uploaded the video اور اس کے بعد جب جا کے میں نے اپنا واتسپ چیک کیا تو I have received multiple texts from you guys جس میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ yes ہمیں بھی انفرمیشن ہی تھی کہ یہ ویزا گرانڈ ہوئا ہے we are still searching for it لیکن one of you guys have approached me اور اس نے مجھے proper اس کا جو ویزا گرانڈ نیٹر ہے وہ شیئر کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ this is the exact ویزا گرانڈ نیٹر جو مجھے ریسیر ہوئا ہے plus جس secondary applicant کو ویزا گرانڈ ہوئا ہے اس کا جو primary applicant تھا وہ سیڈنی میں ہے and he has contacted that person personally اور پھر اس کی اس سے بات ہوئی ہے and then after about اس نے confirm کہ yes اس کی جو ویزا گرانڈ ہوئا ہے plus اس نے مجھے بھی confirm کہ یہ ویزا اس نے consultant کے درہو اپلائی کیا تھا ویزے کی گرانڈ کی information اس consultant کے اپنے channels کی اوپر بھی available ہے تو جس طرح میں کہتا ہوں کہ this is always us یہ ہم لوگ ہیں جو ہم لوگ کو مل کے آگے چلنا ہے so یہ بہت اچھی خبر ہے ان سب لوگوں کے لئے جو سبسکر ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے تھے یا وہ سارے لوگ جو سبسکر ویزا کی ڈاکومنٹ سے کھٹے کر رہے تھے تو confirm ہو چکے کہ جو سبسکر ویزا کو فور سمس کا ویزا ہے وہ گرانڈ ہو 15th of january 2024 yes ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ویزا گرانڈ ہوئا ہے after 3 months جبکہ میرے دوسرے کیس میں جو ویزا تھا وہ گرانڈ ہوئا تھا within 3 weeks جو processing time ہے definitely وہ ویری کیا ہے because of number of reasons جس میں ایک migration policy کا change آیا ہے 476 ویزا کی capping آئی ہے اور تیسے نمبر آتا ہے closure of home affairs because of holidays تو ان سارے factors کو اگر میں اپنے mind میں رکھوں اور still میں دیکھوں کہ پرسنگ time جو وہ 3 مہینے کا تو اس میں کہوں گا کہ almost 2 مہینے وہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں after lodging of 476 subsequent international grant آپ کچھ لوگ کنفیوز تھے what is the difference between primary applicant and secondary applicant تو میں اس ویڈیو میں یہ بھی پتہ چلتا ہوں کہ primary applicant وہ ہوتا ہے جو بیسیکلی ویزا خود اپلائی کرتا ہے for example اگر میں 476 ویزا اپلائی کر رہا ہوں اور میری degree واشنگٹن record level 2 کی accredited ہے تو I am the primary applicant اب جو ویزا grant ہے وہ primary applicants کو cap ہو چکے ہیں مطلب جو کوٹ ہے وہ exhaust ہو چکے ہیں اور وہ نئے نیوک grant نہیں ہو رہا لیکن اگر میں اوصلیہ آج چکا ہوں یا for example مجھے 476 ویزا grant ہو چکے ہیں اور میں اپنی spouse یا اپنے kids کا ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ secondary applicant بنیں گے ان کا میں ویزا لاؤج کروں گا لیکن اس ویزے میں میں ریفرنس دوں گا اپنے ویزے کا کہ مجھے already 476 ویزا grant ہو چکے ہیں either I am onshore یا I am offshore لیکن میں اپنے secondary applicants کا ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو application جو fill out کرنے کا procedure ہے یا کون سے documents required ہیں اس کے مارے میری complete video جو ہے وہ میری چنل پر موجود ہے آپ وہاں پہ جا کے ویزا اپلائی کرنا چاہتا تھے اس میں نے میرا اس ویزا بیسی اس نے ایک بیسی٠ ویزا جب ایک جو سبسکرد انٹرن ویزا کیونکہ ابھی تک ہمیں ہمیں اپنے ویزی کی طرف سے کوئی ایسی نیو سننے میں نہیں آئی کہ سبسکرد انٹرن ویزا اس کی بھی کیپنگ ہوئی ہے یا وہ بھی grant ہونا بند ہو جائے گا لیکن یہ مصورٹ ہے کہ جو grant ہوئے ہیں 15 دو جنہی 2024 کو ہوئے ہے اور جو میرے ہی لاست ویڈا میں نے کہا تھا کہ جو کیپنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ پرائمیری اپلیکنٹس کے پر ہوتی ہے it is not on the secondary applicants so i hope اس ساری کنفرمیشن کے بعد ان ساری نیوز کے بعد آپ لوگوں کو چیز کنفرم ہو چکے ہوگی جو کیپنگ ہے that is only for primary applicants secondary applicants still visa apply کر سکتے ہیں and thank you so much to that individual جس نے مجھے ویزا شیئر کیا جس نے مجھے ساری فرمیشن شیئر کی and he has confirmed اس کی پرائمیری اپلیکنٹ سے بات ہوئی تھی جس کے سبسکر انٹرون کو یہ ویزا گرانٹ ہویا ہے again thank you so much تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ